اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین مخلوق قرار دیا ہے انسان کو وہ حمد اور حوصلہ عطا ہوا ہے جس کے سامنے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو بس انسان کو ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے ویورز دنیا کا کوئی انسان اخلاص کے بغیر اپنے حالات نہیں بدل سکتا اور نہ ہی آج تک بدل سکا ہے دوسری محنت ہے دنیا کی ہر بڑی کامیابی کی کنجی محنت ہے تیسری انسان کا ویجن ہے ویجن کے بغیر دنیا کا کوئی انسان کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا جبکہ چوتھی مستقل مزاجی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی شخص مستقل مزاجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اخلاص، محنت، ویجن اور مستقل مزاجی چار ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو ادا کرتا ہے مگر افسوس کہ ان کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں دوستو جو لوگ یہ چار خوبیاں استعمال کر جاتے ہیں وہ بل گیٹس، مارک زکربر اور سٹیپ جوبز بن جاتے ہیں جو نہیں استعمال کرتے وہ ہمیشہ کسی غیبی مدد کا انتظار کرتے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان عظیم اور کامیاب ترین لوگوں کے متعلق ہے جن کو کامیاب ہونے سے پہلے کالج سے نکال دیا گیا تھا جی دوستو شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے سننے میں کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں صرف ڈگری ہولڈرز کی قدر کی جاتی ہے جس کے پاس کسی اچھی یونیورسٹری کی ڈگری یا اچھے کالج کی کوئی ڈگری نہ ہو اسے سماج کا سب سے ناکام ترین انسان سمجھا جاتا ہے دوستو اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ غربت کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کا قصور ہے جی ناظرین یہ کہنا تھا دنیا کے سب سے امیر اور کامیاب ترین انسان کا اس عظیم انسان کا نام بل گیٹس ہے بل گیٹس اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند انسان ہے اور انہوں نے یہ دولت اخلاص، محنت، ویجن اور مستقل مزاجی کی بدولت حاصل کی ہے مگر دوستو اگر ہم ان کے ماضی کا متعلق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے کالج کے ڈراؤپ آؤٹ تھے اور اپنے یونیورسٹری ایڈگیشن مکمل کرنے سے پہلے ہی نکال دیا گئے تھے یہ وہی بل گیٹس تھے جو ایک متوسط ترین گرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بل تمہاری سوچ بہت منتشر ہے تم ایک ٹرک ٹیور سے زیادہ کبھی کچھ نہیں بن سکو گے اور پھر ان کو صرف 20 سال کی عمر میں کالج سے ایکسپل کر دیا گیا ناظرین اس یونیورسٹری کا نام ہاورڈ یونیورسٹری تھا بل گیٹس کے باپ جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا یونیورسٹری سے ڈگری لے اور کوئی اچھی سی جاب تلاش کرے مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا بل گیٹس سٹک آف ہونے کے بعد بھی انتہائی مطمئن تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہاورڈ یونیورسٹری ایک نہ ایک دن اپنے اس نالائق طالب علم پر ضرور فخر کرے گی اور پھر ایسا ہی ہوا بل گیٹس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی مایکرو سوفٹ کی بنیاد رکھی دوستو مایکرو سوفٹ کے نام پر بھی بل گیٹس کا خوب مزاق اڑایا گیا مگر بعد میں یہی لوگ بل گیٹس کی خوبیوں کے قائل ہو گئے ناظرین ہماری کہانی کے دوسرے بڑے ڈراؤپ آؤٹ دنیا کی دوسری بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے فاؤنڈر سٹیپ جوبز ہیں عبدالفاتح جندالی کا بیٹا سٹیپ جوبز ایک ایسا بدقسمت اور بدحال انسان تھا کہ اس کی پدائش سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی ماں نے مالی بہران کی وجہ سے اسے کسی غریب بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیا یہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ایک ایسے گھر میں پلا بڑھا جس گھر میں دو وقت تک کھانا بہت مشکل سے پکتا تھا مگر اس حیرت انگیز انسان سٹیپ جوبز نے اپنی غربت اور اپنی خستہ حالی کو شکست دے کر یہ ثابت کیا کہ اس دنیا میں ناموں کے نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا ناظرین ایک ایسا انسان جس نے ایپل جیسی کامپنی کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کو آئی فون دیا جس نے سمارٹ فون دیا آئی پیڈ ٹیبلٹ دی سمارٹ واش دے سفاری جیسا ویب براؤزر دیا اس کے علاوہ سیکڑوں دیگر آن لائن سرفسز اور سیکڑوں ایسے حیرت انگیز پروڈکس دیے جن کا استعمال آج ملک ملک گلی گلی اور شہر شہر میں ہو رہا ہے دوستو سٹیپ جوبز کوئی سونے کا چمچ مو میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے اپنے عالی اخلاص محنت ویجن اور مسکل مزاجی کی بدولت اپنے آپ کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا ویورز سٹیپ جوبز کی زندگی ہمارے لیے رول مارڈل ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو قدرت ترقی اور کامیابی کے انگنت نئے دروازے کھول بھی دیتی ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کے تیسرے اور آخری بڑے اور کامیاب ترین کالیس سے ڈراؤپ آؤٹ کیا گیا انسان کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل ویب سائٹ کے بانی مارک زکربرگ ہیں مارک زکربرگ بھی ایک ناکام طالب علم اور کامیاب ترین بزنس مین ہیں ویورز مارک زکربرگ جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ ویب سائٹ فیس بک کے فاؤنڈر ہیں یہ بھی زمانہ طالب علمی میں اپنی پڑھائی پوری نہ کر سکے اور کالیس سے ڈراؤپ آؤٹ کر دیے گئے مارک نے چار فروری دوہزار چار کو فیس بک کی بنیاد رکھی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی سائٹ بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے دوستو مارک زکربرگ اس وقت دنیا کے بلدرتی پانچ میں امیر ترین انسان ہے اور ان کے پاس اٹھاون اشاریہ چھ ارب ڈالرز کے اساساجات بھی موجود ہیں ویورز بل گیٹس ہو وان بافٹ ہو سٹیپ جابز ہو یا پھر مارک زکربرگ ان سب کی زندگیاں صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہرگز بھی کسی کو ڈسکرچ کرنا نہیں ہے کہ اپنی تعلیم میں دلچسپی نہ لے بلکہ صرف ان لوگوں کو انکرچ کرنا ہے جو اس وقت مختلف یونیورسٹریز اور کالجز سے ڈگریز لے کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ سٹڈی سے زیادہ افضل ترین کام شاید اس دنیا میں ہے ہی نہیں دوستو میں تھا آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کیجئے گا تھانکس پور باشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی